مرحیم لگا ہوتا ہے کلاک کو ہم کسی وائر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے اس کو کرنٹ دینے کے لیے یا گھر میں آپ نے ریموٹ کنٹرول دیکھا ہوگا اے سی کا یا ایلی ڈی ٹی وی وغیرہ کا اس کو ہم جس طرح عام الیکٹریکل اپلائنسز کو کرنٹ دیا جاتا ہے ایک لیڈ لگائی جاتی ہے تار لگائی جاتی اس کو تار نہیں لگاتے بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ بجلی پہ نہیں چلاتے لیکن یہ ریموٹ ہو یا کلاک ہو یا بچوں کے کھلونے ہوں سارے کے سارے چلتے کرنٹ پہ ہی ہیں وہ کس طرح کے کرنٹ پہ چلتے ہیں ان کے اندر ہم کیا ڈالتے ہیں سیل ڈالتے ہیں سیل کے اندر سے کرنٹ کہاں سے آگیا جی پلیز آسکا کرنٹ سٹور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور کوئی بچہ کیمیکل ریکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی کوئی اور کیمیکل ریکشن کیسے ہو جاتا ہے اس میں آرڈی کچھ کیمیکلز ایڈ کیے ہوتے ہیں وہ جو سیل ہوتا ہے چھوٹا سا ریموٹ کا یا کلاک کا اس کے اندر کچھ کیمیکلز ایڈ کا دے جاتے ہیں وہ کیمیکلز آپس میں کیا کرتے ہیں ری ایکٹ کرتے ہیں ری ایکشن کے نتیجے میں اس میں الیکٹر کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہ کرنٹ سے وہ کلاک یا وہ ریموٹ یا وہ بچے کا کھلونا چلتا ہے جب اس کے اندر وہ کیمیکل کے ری ایکشنز کا اثر ختم ہو جاتا ہے ری ایکٹنٹس ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بجلی پروڈیوس کرنا بند کر دیتا ہے کلاک چلتا چلتے رک جاتا ہے کھلونا چلتے چلتے رک جاتا ہے ریموٹ کام کرنا چھوٹ دیتا ہے ہم پھر ان کو ری پلیس کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں کرنٹ کیسے پیدا ہوتا ہے یہیں سے اس کی ڈیفنیشن شروع ہوتی ہے الیکٹرو کیمسٹی کی الیکٹرو کیمسٹی دو الفاظ کا مجموعہ ہیں الیکٹرو الیکٹرو لفظ نکلا ہے الیکٹرک کرنٹ سے کسے جی الیکٹرک کرنٹ اور کیمسٹری مین یعنی کیمیکل ری ایکشنز کہہ سکتے ہیں جی آپ کیمیکل ری ایکشنز اب اسی ڈیفنیشن کیا جو نیم ہے اسی کے اندر اس کی ڈیفنیشن موجود ہے الیکٹرو کیمسٹری یعنی یہ وہ کیمسٹری کی برانچ ہے جس میں ہم الیکٹرک کرنٹ اور کیمیکل ری ایکشنز کے درمیان میں جو ریلیشن ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں یعنی کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے اس کی جو سٹڈی ہے وہ کہلاتی ہے الیکٹرو کیمسٹری The branch of chemistry that deals with relationship between electric current and chemical reaction is called الیکٹرو کیمسٹری آپ لیگ سکتے ہیں The branch of chemistry The branch of chemistry that deals with electric current 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 and chemical reactions is called electro chemistry chemistry یہ تو بڑی simple اس کی definition اب chemical reaction کے نتیجے میں current کیسے پیدا ہوتا ہے current کی اگر definition ہم physics کے مطابق دیکھیں کوئی بچہ بتا سکتے جی what is current flow of electron flow of electron یعنی chemical reaction میں جب بھی کوئی electron flow ہوگا electron کہیں سے move ہوگا that is called current وہ electric current کہلائے اور پوری chemistry میں جتنے بھی chemical reaction ہے اس میں سارا electron کا ہی تو کروبار ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ chemistry میں جتنے chemical reaction ہوتے chemistry کی دنیا کا جتنا بزنس ہے اس کی جو currency ہے وہ electron ہے کوئی atom کسی کو electron دے رہا ہے کوئی کسی سے لے رہا ہے یہ lane دین جو ہے electron کا یہی chemical reactions کرواتا آج ہم یہ پڑھیں گے وہ electron کا دینا electron کا لینا اس کی خاص terms ہیں ہے electron کا flow electron کا بہاو ہے وہ electric current پیدا کرتا دیکھتے ہیں جی اس میں جو main definition جو آپ کی basic چھوٹی term استعمال ہونی ہے اس میں سے پہلے ہے oxidation oxidation کیا ہوتی oxidation کی تمہارے پاس تین definition ہے oxidation کی کتنی definition ہے جی نمبر اگر کسی chemical reaction میں addition of oxygen ہو جائے کیا جائے addition of oxygen آپ کسی chemical reaction میں oxygen add کر دیں کسی reactant کے اندر oxygen جمع ہو جائے add ہو جائے اس کے اندر داخل ہو جائے اس کے ساتھ react کر لے ہم کہتے ہیں یہ process oxidation ہو گیا کون سا process ہو گیا جی اس کی کیا ہو گی oxidation similarly میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ ہمارے پاس آپ کی بک میں یہ example دی گئی ہے zinc oxide جب ہم اس کو carbon کے ساتھ react کرواتے ہیں zinc oxide کو اگر ہم carbon کے ساتھ react کروائیں تو نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے یہ oxygen کاربن کے ساتھ react کر جاتی یہ carbon اور یہ oxygen آپس react کر کے کیا بنا دیتے ہیں carbon dioxide CO2 کس کا formula ہوتا جی اب zinc کس میں لیدہ ہوگی zinc کس میں لیدہ ہوگی اب ہم یہاں دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں اس کے اندر کون سا reaction take place ہوا پہنچتے پہنچتے ہوئی یعنی reactant سے product میں جاتے ہوئے اس carbon کے اندر کیا ایڈ ہو گیا oxygen ایڈ ہو گیا ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا جی addition of oxygen یعنی اس carbon کے اندر کیا ایڈ ہو یہ oxygen ابھی ہم نے پڑھا ایڈیشن of oxygen کیا کہلاتی ہے oxidation oxidation تو ہم کہیں گے کہ یہ process کیا ہو گیا oxidation یہ ہے ایڈیشن ایڈیشن کی اسی طرح ہم water کی ایڈیشن میں دیکھتے ہیں hydrogen اور oxygen hydrogen میں oxygen ایڈ ہوتا ہے کیا بنتا ہے water تو یہ بھی oxidation ہو گیا carbon کے اندر oxygen ایڈ کر دیں carbon ڈیشن بن جاتی ہے یعنی اگر simple example کے طور پر H2O بنتا ہے balance کر لیں equation ادھر oxygen ایک ہے اس کو 2 سے multiply کر لیں اب یہاں hydrogen کے اندر کیا ہوئی oxygen ایڈ ہوئی دیکھ لیں نا یہاں water بن گیا تو یہ oxidation process کہہ لائی اسی طرح ہمارے پاس carbon ہے اس کے اندر آپ oxygen ایڈ کر دیں CO2 بن گیا ہم کہتے ہیں یہ بھی oxidation ہوگی تو کسی chemical reaction میں oxygen اگر ایڈ ہو جائے کسی ایک reactant کے اندر oxygen اس کے ساتھ react کر لیں ایڈ ہو جائے اس کے ساتھ مل جائے this process called oxidation کیا کہہ لائے گی oxidation کی اور reduction کی تین تین definition ہے اب ہم دوسری definition اس کی دیکھتے ہیں دسٹر یہاں تھا کہ oxidation کی پہلی definition کیا ایڈیشن آف oxygen ایڈیشن آف دوسری definition اس کی ہم نے تین example اب آپ کے سامنے دیکھ ہیں دوسری اس کی definition ہے removal of hydrogen removal of اگر کسی chemical reaction میں hydrogen remove ہو جائے hydrogen کیا ہو جائے remove ہو جائے کسی reactant سے الیدہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی بھی کیا ہو گئی ہے oxydation اس کی کیا ہو گئی ہے oxydation اس کی ہم example دیکھتے ہیں for example ہمارے پاس ہے hydrogen sulfide آپ کے یہ بک میں دی گئی H2S پلس اس کو اگر ہم chlorine کے ساتھ react کروائیں تو یہ hydrogen chlorine کے ساتھ react کر جاتا ہے تو ہمارے پاس HCl یعنی hydrochloric acid اور یہ sulfur الیدہ ہو جاتا ہے پہلے equation کو balance کر لیں اس side پر chlorine دو ہیں اس side پر ایک ہے اس کو two سے multiply کر لیں اب hydrogen بھی دو ہو گئے اب یہاں دیکھیں ہم ذرا گوھر کریں یہ ہمارے پاس H2S تھا یہاں سے یہ reactant جو ہے کس میں convert ہو گیا جی sulfur میں یہ جب یہاں سے چلا تھا تو اس کے ساتھ کیا تھا sulfur کے ساتھ کیا تھی hydrogen لیکن جب اپنی منزل پہ پہنچا تو hydrogen کیا ہو چکی ہے remove ہو چکی ہے ہم یہ کیا ہو گئی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ اس میں کیا ہو گیا جی removal of hydrogen یعنی یہاں پہنچتے اس میں سے کیا ہوگی removal of hydrogen is called oxidation تو یہاں کیا ہوگی جس کی oxidation دو definition ہو گئی addition of oxygen is called oxidation removal of hydrogen is called oxidation اب ہم تیسری definition کی طرف چلتے اس کی تیسری definition ہوتی ہے removal of electrons اگر کسی reaction کے دوران کسی element کے electron lose ہو جائیں تو بھی یہ process کیا کر لائے گا oxidation کیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ zinc ہے zinc ویلنس شیل میں دو electron ہوتے ہیں اگر zinc اپنے ویلنس شیل والے دو electron lose کر دیتا ہے اس کے پر positive charge جاتا ہے اب یہاں کیا ہوا ہے loss of electron یاد رکھئے گا جو electron lose ہوتے ہیں وہ ہم chemical reaction کے اس side پر لکھتے ہیں اور جو electron gain ہوتے ہیں وہ اس side پر لکھتے ہیں اب یہاں electron کیا ہرے ہیں remove ہو رہے ہیں lose ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں تو removal of electron is called oxidation اسی طرح ہم ایک اور example لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس iron ہے اس کا two positive charge کا مطلب ہے اس میں سے پہلے دو electron نکلے ہوئے ہیں پہلے دو electron اس نے remove کیے ہوئے ہیں اگر ہم ایک اور electron remove کر دیں تو وہ یہ آجائے گا ایک پہلے charge two positive تھا اب کتنا پہلے ایک electron نکلا ہوا ہے اگر ہم اس فارم میں لکھیں اس کا مطلب اس کے electron میں ایک electron ہے اگر اپنا وہی ایک electron جو ہے وہ remove کر دیں تو اس کے پر positive charge جا جائے اب یہاں دیکھیں تمام elements میں سے electron کیا رہے ہیں lose ہو رہے ہیں تو this is example of removal of electron اور یہاں ہمارے پاس sodium کی example لے لیں اگر ایک electron lose کر دے گا تو اس پر بھی positive charge جائے تو اس طرح یہ removal of electron is called oxidation جی ان میں سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو نیسٹ ہے ہمارے پاس reduction جو ہے یہ oxidation کے بالکل اولٹ ہے اولٹ ہے ہم نے وہاں پڑھا تھا addition of oxygen یہاں کیا ہوگا removal of oxygen یعنی اگر کسی chemical reaction کے دوران oxygen کی remove ہو جائے removal of oxygen is called reduction اسی طرح اس کی دوسری definition ہو جائے جی وہاں کیا تھا removal of hydrogen یہاں اس کے گنس کیا ہو جائے addition of hydrogen addition of hydrogen is called oxidation تیسری definition جو ہے وہاں کہتی removal of electrons is called oxidation یہاں ہو جائے گا gain of electron gain of electron ایک ہی بات ہے ہم کہہ سکتے ہیں addition of electrons is also called reduction اب ہم باری باری کی examples discuss کرتے ہیں جو آپ کی بٹ میں دی گئی ہیں سب سے پہلے دیکھیں removal of oxygen removal of oxygen میں دیکھیں ہمارے پاس reaction zinc oxide وہی جو ہم نے utilize کیا تھا oxidation پلس carbon جب یہ دونوں آپ react کرتے ہیں یہ carbon oxygen کے ساتھ react کر کے کیا دیکھیں ہوا کہہ یہ یہاں پر oxygen کس کے ساتھ موجود تھی zinc oxide کے ساتھ تھی موجود لیکن جب یہ یہاں سے zinc oxide کہاں تک پہنچا zinc تک پہنچا تو اس کی oxygen کیا ہو چکی ہے remove ہو چکی یہاں سے چلا تھا تو zinc اور oxide دونوں ساتھ ساتھ تھے لیکن جب وہ منزل پہنچا اکیلا کیا رہ گیا zinc اس کا مطلب ہے oxygen راستے میں رہ گئی ہے remove ہو گئی ہے تو removal of oxygen is called reduction تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہوئی ہے جی removal of oxygen ہوئی ہے لہٰذا یہ process کیا کہلائے گا جی reduction کیا کہلائے گا جی reduction اسی طرح next ہے جی ہمارے پاس addition hydrogen میں مرپس example ہے hydrogen sulfide hydrogen hydrogen sulfide اس کو جب ہم chlorine react کرواتے ہیں تو hydrogen chlorine کے مل کر کیا پناہ دیتا ہے hydro chloride acid یعنی axial اور یہ sulfur جو الیدہ ہو جاتا ہے equation کو پہلے balance کر لیں product والی side پر ایک chlorine ہے یہاں مرپس دو chlorine ہے تو اس کو two سے multiply کر دیں گے اب hydrogen اس side پر two تھے ادھر بھی two ہو گئے سلفر ایک ہی ہے یہ ایک ہی ہوگی اب ہم پارنج addition of hydrogen کہ اگر کسی chemical میں یا کسی ہمارے compound کے اندر یا کسی میں hydrogen ایڈ ہو جائے تو ہم کہتے اس کی reduction ہوگی یہاں سے دیکھتے ہم مطلب یہ کیا ہوگی addition of hydrogen ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں addition of hydrogen ہوگی اور ہم نے پڑھا ہے addition of hydrogen کیا ہوتی ہے reduction it means کہ یہاں یہ کیا ہوگی اس کی reduction ہوگی تیسرے نمبر پر آجاتے ہمارے پاس addition of electrons کسی chemical reaction میں electron کا add ہونا وہ hydrogen atom ہے یہ hydrogen iron ہے جس پر h positive charge positive charge کا مطلب ہے اس کے پاس electron کی ایک کمی ہے یہ اپنا کہیں سے ایک electron gain کر لیتا ہے یہ h farm میں آجاتا ہے اب اس نے electron کیا کیا ہے جی add اس میں electron کیا ہوا ہے جی addition of electron is called reduction اسی طرح ہمارے پاس کلورین ہے کلورین اگر ایک electron کسی سے لے لیتا ہے تو اس کے پر negative charge آجاتا ہے تو یہ addition of electron is called reduction similarly ہم کے اور example دیکھ لیتے ہیں let's suppose ہمارے پاس جو ہے sodium ہے sodium کے پاس یہ پہلے سے positive charge ہے اگر وہ اپنے ایک electron واپس لے لیتا ہے تو وہ sodium اس میں change ہو جائے گا تو یہ addition of electron is also called reduction اب یہ تو ہم نے الہدہ definition پڑی oxidation اور reduction کی oxidation میں کیا تھا addition of oxygen removal of hydrogen removal of electron is called oxidation reduction میں بالکل اس کے against removal of oxygen addition of hydrogen addition of electron اب بعض قات ایک reaction کے اندر دونوں کام ہو رہے ہوتے oxidation بھی ہو رہی ہوتی ہے reduction بھی ہو رہی ہوتی ہے اب ہم اس reaction کو دیکھتے ہیں یہ آپ کی book میں دیئے گئے ہیں میں یہ ہیڈنگ اس کی remove کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر کس طرح at the same time دونوں reactions ہو رہے ہیں اب یہاں دیکھیں ادھر co2 بن چکا ہے یعنی carbon کے اندر oxygen add ہو چکی یعنی ہم کہیں addition of oxygen ہوگی یہاں ہم لکھ دیتے ہیں یہ کیا process ہوگا ہے addition of oxygen اور ہم نے definition میں پڑھا کہ addition of oxygen کیا ہوتا ہے oxidation تو یہ اس کی کیا ہوگی oxidation اچھا similarly اگلے reaction میں آجاتے ہیں ہم یہاں ہم نے اندر کیا add ہو گیا hydrogen addition of hydrogen is called reduction لیکن at the same time ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ h2s یہاں سے چلا اس کے ساتھ hydrogen تھی لیکن جب یہ یہاں پہنچا اپنی منزل پہ hydrogen کیا ہو چکی ہے remove ہو چکی ہے تو ہم کہیں گے یہاں کیا ہوا جی removal of hydrogen اور removal of hydrogen کیا کہلائے گی oxidation تو اس سے پتا چلا کہ ایک reaction کے دوران جہاں oxidation ہوتی ہے وہاں reduction بھی ہوگی لازمی کسی chemical reaction میں یہ لازم ملزوم ہے جہاں oxidation ہوگی وہاں reduction لازمی ہوگی اور جہاں reduction ہوگی وہاں کیا ہوگی oxidation ہوگی بہت سارے chemical reaction ایسے ہیں جہاں oxidation اور reduction at the same time ہو رہی ہوتی ہے میں ایک اور example یہاں ڈسکس کرتا ہوں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی sodium metal اور chlorine جو ہیں آپس میں مل کر sodium chloride بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں جی اب یہ والا جو reaction ہے اس کو بھی oxidation اور reduction کی term میں explain کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر oxidation state ہمارا 0 ہے chlorine کا بھی کہہ 0 ہے یہاں پہنچتے ہوئے sodium oxidation state یہ plus 1 میں آگئے یہ 1 منس میں چلا گیا یہ اس کو یوں لے اب دیکھیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو sodium ہے ہمارے پاس یہ 0 سے کس میں چلا گیا پلس 1 میں 0 سے پلس 1 میں جانے کا مطلب کیا وہ electron gain ہو ہے یا lose ہم اس کو یہ نیچے explain کر لیتے ہیں یہ sodium ہے جب sodium اپنا ایک electron lose کر دے تو اس کے اوپر positive charge جاتا ہے جاتا جاتا positive charge جاتا اب یہاں کیا ہوا last of electron ہم ہم کہیں جی اس کی کیا ہوگی یعنی sodium کی کیا ہوگی oxidation اچھا جی اس کے مقابلے میں یہ chlorine ہے یا اس کا oxidation state zero ہے zero سے کس میں جا رہا ہے minus one minus one میں جانے کا مطلب یہ ہے gain of electron ہوئے کیسے دیکھیں اگر chlorine ایک electron gain کر لے تو اس کے اوپر کیا چاہ جاتا جی negative تو یہاں کیا ہوا ہے gain of electron تو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے gain of electron یا addition of electron بھی کہہ سکتے ہیں اور gain of electron is called reduction تو یہ جو sodium chloride کا بننا ہے یہاں دیکھیں یہ positive line بن گیا یہ negative line بن گیا ان دونوں میں positive اور negative میں جب attraction پیدا ہوتی ہے تو یہ combine ہو کر sodium chloride بنا دیتے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ sodium chloride کا بننا ہے یہ oxidation اور reduction کی ایک best example ہے اور ہر reaction جس کے اندر oxidation بھی ہو رہی ہوتی ہے ہم دونوں reaction اگر at the same time پہ ہو رہے ہیں تو ہم دونوں کا ملا Redox reaction reaction for example یہ کس طرح اس کا نام رکھا جاتا ہے reduction اور دوسرا لفظ کیا ہے oxidation ہوتا یہ ہے ہم جب ان دونوں کو ملاتے ہیں reaction کو اس کا پہلے والا لے لیتے ہیں red اس کا لے لیتے ox ان دونوں لفظوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے جہاں بھی یہ redox لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے reduction بھی ہو رہی ہے ox oxidation بھی ہو رہی ہے دونوں reaction اس کے اندر take place ہو رہی جی بلال آپ کا سوال ادھر ادھر آجیں بورڈ پہ آجیں آکے اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ پوچھیں جی پلیز آپ نے اس سیڈ پہ لکھیں کہ ادھر بن سکت ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ product جو ہم ادھر کر دیں ہو سکتی ہے اور سوال پوچھیں آپ کا اگر oxidation reduction سے related کوئی سوال ہے ابھی پوچھنے پلیز جی وہ ایک لیدھر ایکشن یا اس کی بات کریں یا آپ اس کی بات کریں مختلف reaction میں اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ chlorine اگر کسی ایک reaction میں ان کا سوال ہے کہ جو chlorine add ہو رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے وہ ہر reaction کا اپنا ایک behavior ہے وہ ایڈ بھی ہوگا کہ remove بھی ہوگا ایسے electron بھی ہیں جہاں وہ add ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں reduction ہوگی جہاں remove ہوگئے تو ہم یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ electron نہیں صرف add یا remove یا کلورین کا کام ایڈیشن ہے جو ہے release نہیں ہو سکتا یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں جی اور سوال پھر جب میں آپ سے question answer کروں گا پھر آپ کہتے ہیں ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلے گا جی جی پھر آس کسی ہاں کھڑے ہو کے پچھے کونسی اگر آپ لکھ رہے ہیں کہ addition of oxygen تو پھر آپ oxygen والی بات کو explain کر دیں اگر آپ removal of hydrogen کی حوالے سے دیفائن کر رہے ہیں تو آپ removal of hydrogen کی دے دیں وہ آپ پھر depend کرتے جی جی اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ آپ نے لکھ دیا 1 plus 1 minus لیکن بعض اوقات ہم یوں دیکھتے ہیں کہ یوں لکھا ہوتا ہے یا یوں لکھا ہوتا ہے یاد رکھے گا اگر پہلے sign ہو بعد میں number لکھا ہو تو oxidation number یا oxidation state ہوتا ہے اور اگر پہلے آپ نے number لکھ دیا بعد میں sign لکھ دیا وہ valency کو لکھنے کا طریقہ ہے تو یہ ایک سوال ہمارا آکے جا کے آئے گا کہ what is difference between oxidation state and valency تو ان کے لکھنے کا انداز ہے باقی charge وہی رہتا ہے charge میں کوئی فرق پڑھتا صرف لکھنے کا انداز different ہو جاتا ہے جی اور کوئی سوال کوئی سوال نہیں میں آپ سے سنو ٹھیک ہے جی اوکی جی